ممبئی کے میرے روڈ میں دنگے کے بعد مسلمانوں کا لگتار یہ عاروپ ہے کہ پولس کے ذریعے ایک طرفہ کارلوائی کی جا رہی ہے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر مسلم یوک ہیں پانچ درزن سے زیادہ گرفتار کیا گئے ہیں اور اکہ دکہ غیر مسلموں کو بھی گرفتار کیا ہے اس معاملے میں کوٹ میں پیش کیا گیا ہے کوٹ سے جو ہے آروپی بارہ آروپی ہیں جن کو کوٹ میں پیش کیا گیا اور تمام کو نیائے کھراست میں بھیج دیا گیا یعنی جیل بھیج دیا گیا اس معاملے کو جو پورا پرسیو کر رہے ہیں ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے مسلم ایڈوکیٹس ہیں ان میں سعود انور کا ایک ویڈیو سامنا آیا ہے ان کی بائٹ ایک سامنا آئی ہے جس میں وہ پورے اس معاملے کو لے کر کے جو آروپ لگا رہے ہیں پہلے وہ سن لیجئے میں میں دو طرفہ رکھوں گا اس میں کئی پولیس والے ایسے تھے جو بہت اچھے طریقے سے نورمل کام کر رہے تھے کئی پولیس والے ایسے بھی تھے جو بیلکو لینا کوٹ دے رہے ہیں اس میں میں یہ نہیں بول سکتا کہ پولیس والد کا نام کا ساتھ دے رہی تھی لیکن یہ دیکھا گیا ہے اسکرمنیشن بھی اپنی جگہ ہے اور کئی جگہ پولیس میں بہت اچھا تام دیکھتا اور رہیلی کے ساتھ پولیس بھی تھی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رہیلی کے پیشے میری گاڑی پولیس کی گاڑی کے پیشے میری گاڑی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھاؤں ہاں آئی ایسے تھے میں نے پولیس پہ اُتر گیا ہمارے آدمے نے بولا کہ آپ ان کو رسکوں نہیں کرتے پولیس والے نے کہا کہ ہم ان کو خورس بھنگائی ہے جب تک ان کی خورس آئی جب تک تک داری چیز کو اپچوں تو یہ تھی سعود انور ایڈوکیٹ جو اس پورے معاملے پر روشنی ڈال لہے تھے کہ کس طرح سے بے گناہ مسلمانوں کو پسایا گیا ہے اور تمام ثبوت ہونے کے باوجود تمام ویڈیو ہونے کے باوجود کہ میرا روٹ کی دگانوں پر کس طرح سے پولیس کی موجودگی میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے گنڈے نظر آئے موالی نظر آئے آتنک مچاتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ویڈیو سیکڑوں ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف مسلمانوں کے ذریعے بنائے گئے بلکہ ہندو وادی سنٹھنوں کے ذریعے اگلے دن یعنی پرانٹ پرتستہ کے اگلے دن یہ ویڈیو بنائے گئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اور جس میں کئی آٹو رکشا ٹرک ڈرائیوار اور ٹیمپو کے ڈرائیواروں کو پیٹھتے ہوئے ان کے شیشے توڑتے ہوئے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ ابرتہ کرتے ہوئے مرغے کی دکان پر ہنگامہ کرتے ہوئے یہ تمام ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہونے کے باوجود پولیس کوئی کاروائی نہیں کر لئی ہے سعود انور کو آپ نے سنا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پورے معاملے میں ہم نے بقاعدہ ویڈیو بھی دیئے ہیں پولیس کو اور جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا پولیس وہاں پر موجود تھی ہم نے رکوانے کی کوشش کی تو پولیس کے عدھکاری یہ کہتے ہوئے نظر آئے جو وہاں پر موجود تھے کہ فورس بلائی گئی ہے فورس آنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا تو کیا جو وہاں پر پولیس کرمی موجود تھے اگر صحیح طرح سے لاتھی کا استعمال کرتے جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی جاتی آسو گیس کا استعمال کیا جاتا تو کچھ مسلمانوں کی پروپرٹیز بچ سکتی تھی لیکن ایک ڈر ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے اس طرح کی کارروائی سے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جن کی دکانوں کو لوٹا گیا جن کی دکانوں کو توڑا گیا ان کو پھر نیکس ڈے منسپلٹی وہاں کی بلڈوزن لے کر کے پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد ان تمام دکانوں کو اور مکانوں کو آویدھ بتا دیا جاتا ہے جن کی گرفتاری ہوئی تھی جن کا اس دنگے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کیونکہ جو دنگا بھڑکا ہے وہ کہاں سے بھڑکا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے دن سے ہی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ایک طرفہ کارروائی اور پھر اس کے بعد پولیس کا ظلم پیٹنے کے باتیں کھانا نہ دینا پولیس کا سٹڈی میں یہ تمام چیزیں یہ درچھاتی ہیں کہ کس مانسکتہ کے ساتھ پولیس پر شرسن اور ججز کام کر رہے ہیں موسیقی